نمازکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل پر میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک دو تین اور چار مائی کے لئے دینک راشی فل آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کا آنے والا دن کیسا رہے گا دوسری راشی لیتے ہیں تورس یعنی ورشب راشی ایک مائی کے دن آپ کسی دویدھا کا شکار ہو سکتے ہیں جب آپ کو دو میں سے ایک کا چناؤ کرنے کی مجبوری آ پڑے ایسی پرستیت میں اپنے ویویک سے نرڑے لیجئے گا دل کی بات سنیے گا دماغ کی بات مت سنیے گا دل سے لیا گیا نرڑے آپ کو صحیح نرڑے لینے میں مدد کرے گا اور اگر آپ نے جرورت سے زیادہ دماغ لگایا تو چیزیں غلط ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے دل آپ کا کہے کہ زیادہ لاب کا چکر نہیں پڑنا چاہیے اور دماغ کہے کہ جہاں لاب ہے وہیں جانا چاہیے تو دل کی مانے کیونکہ دل کے دورہ اگر آپ نے کوئی صحیح ڈیسیزن لے لیا ہے تو اس کا فیوچر ایمپیکٹ آپ کے فیور میں ہوگا لیکن اگر آپ نے دماغ لگایا اور غلط کو چن لیا تو اس کا فیوچر ایمپیکٹ آپ کے خلاف ہو سکتا ہے دو مائی کے دن آپ اپنے آپ میں بہت پریمپون بکتی رہیں گے آپ لوگوں کی گلتیاں معاف کر دیں گے کئی بار لوگوں کو نجر انداز کر دیں گے اور کئی بار آپ اپنے ویویک سے کچھ ایسے ڈیسیزن لے لیں گے جو بہت ہی ایمپورٹنٹ تھے یا بہت ہی ایمپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنے ڈیسیزن کو دوسروں تک پہنچانے میں کافی ہچ کی چاہیں گے بہت ہی شرمیلہ پن آپ اپنے اندر فیل کر کریں گے اور اس شرمیلے رویہ کی وجہ سے آپ اپنی باتیں دوسروں تک وقت نہیں کر پائیں گے آپ کو اپنے اس رویہ سے شرمانہ نہیں ہے اس رویہ سے بلکل گھبرانہ بھی نہیں ہے بلکہ اس رویہ کی وجہ سے آپ کئی مسئیبتوں سے بچ جائیں گے کیونکہ کئی بار ایسی سیچویشن آئے گی جہاں آپ کو نہیں بولنا چاہیے اور آپ کا شرمیلہ پن دو مائی کے دن جو ہے یہ آپ کو نہ بولنے کے لئے پریریت کرے گا اور آپ آنے والی سمسیہ میں بینہ وجہ فسنے سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے تین مائی کے دن آپ تھوڑا سا سمسأ گرست ہو سکتے ہیں جب آپ کو confidence لیک کا شکار ہونا پڑے جی ہاں اگر پہلے سے آپ اپنے confidence میں کمی محسوس کرتے آئے ہیں تو تین مائی کے دن آپ اپنے confidence میں بہت زیادہ کمی محسوس کریں گے لیکن اگر آپ confident ویٹتی ہیں آپ کو اپنے confidence کو لے کر کوئی سمسیہ نہیں ہے تو تین مائی کے دن آپ اپنے confidence کو اور بڑھا ہوا پائیں گے دیکھیں یہ دن تھوڑا سا volatile ہے اتار چڑھا و بھرا ہے لیک لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ سکھاتا بھی ہے سکھاتا یہ ہے کہ پہلے آپ کو عشیر پر بھروسہ کرنا چاہیے دوسرے آپ کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے اور تیسرے اپنے بھروسے پر آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے اگر آپ سویم پر بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی اور پر بھروسہ کرنا آپ کے لیے سمجھو ہی نہیں ہوگا اس لیے سویم کو پراثمکتہ دے سویم کو ہین بھونہ سے نکالنے کی کوشش کریں اس شور پر وشواش رکھیں اور آگے بڑھیں چار مائی کے دن آپ ایک دویدھا کا شکار ہوں گے جب آپ کو لگے گا کہ جیون میں کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے اچیو نہیں کریں یا جنہیں چھوڑ دیا آپ نے انہیں پھر سے پانے کی کوشش کرنی چاہیے اس دویدھا میں آپ یہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ جیون نے آپ کو کیا کیا دیا ہے اور کتنا کتنا دیا ہے جو بھی پوزیٹیویٹی ہے اس کی اور آپ کا دھیان کم جائے گا نیگیٹیویٹی کی اور آپ کا دھیان زیادہ جائے گا اس کی وجہ سے آپ سارا دن ناراج اداس اور پریشان رہیں گے اس ناراجگی اداسی اور پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ورطمان اپلبدیوں پر پہلے دھیان دیں اور اس کے بعد اس چیز پر فوکس کریں کہ کس چھوٹی ہوئی اپلبدی کو آپ کو حاصل کرنا ہے یا کس نئی اپلبدی کو آپ کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے اگر آپ اپنی ورطمان اپلبدیوں پر دھیان دیے بھی نہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ آپ اپنے ساتھ انیائے کریں گے اور اس کا نقصان بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا تو سویم کے ساتھ نیائے کریں ورطمان میں اپنی qualities, capabilities اور اپنے achievements کو دیکھیں خود کو appreciate کریں خود کو شاباشی دیں کہ آپ نے بہت کچھ اچھیل کیا ہے اور اس کے بعد تیہ کریں کہ آپ کو کس دشاں میں آگے بڑھنا چاہیے اور آل یہ چاروں دن اچھے ہیں برے تو بلکل نہیں ہیں لیکن پھر بھی پریم سمبندھوں کے لیے سب سے بڑھیاں دن دو مائی کا ہے ایک تین اور چار سامنے ہیں تو دوستوں یہ تھا دانک راشفل ایک دو تین اور چار مائی کے لیے میرا کارکرم آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے آپ اپنی رہے دے سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دھنیوات نمسکار